سنت میں آج ہم بات کریں گے وفات کے بعد میت کی آنکھوں کا بند کرنا ہاں ناظرین یہ بھی ایک سنت ہے یہ ایک مسنون عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُ الْبَصَرَ کہ جب تم فوت ہونے والے کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سکرات الموت کی حالت میں ہوتے ہیں سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں جب ان کی وفات ہوتی ہیں تو نظریں اوپر کی طرف جاتی ہے نظریں اوپر کی طرف جاتی ہے یعنی نظریں یہ جو ہے روح کا پیچھا کرتی ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر بندے کے اندر آنکھیں بند کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہاں کوئی بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے اطراف رہنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو بند کرے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس گئے یعنی جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی یعنی ام سلمہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو آپ نے اسے بند کر دیا اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہدا دلیلن علی الاستحباب کہ یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مییت کی آنکھوں کا بند کرنا یہ مستحب عمل ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی